موسیقی اسلام علیکم کیسی میں یوٹیوب فیملی ہوپ یو اور الفائن انجوائنگ یور لائپ سمپل سا بریک فاست میکس ایش ٹیبل پراتھا اور چائے اس کے بعد میکس راجئی شام کا ویلوگ ہے یہاں پہ میں بنا رہی ہوں اچار گوشت اور ساتھ پیر ہوں چائے کیونکہ ناکشتے کے بعد میں بلکل کچھ بھی نہیں کھایا یہ ڈیریکٹ 6 بجے کا ٹائم تھا اچھا پہلے میں ڈال دوں گے پتی جو میں نے بول کرنے رکھا ہے ایک طرف میں اچار گوشت بنے رکھ دیا تھا میں نے گوشت کو بول کر لیا تھا پیاز اور لیسن ڈال کر اور ساتھ ساتھ پیسالہ ڈال کر جو باقی پانی تھا وہ اس سے سپائٹ ہوئی نکال لیا سب باتی جو ہے وہ میں نے اس طریقے سے بھوننے کیلئے رکھ دیا تھا اب اس میں ڈال دوں گی میں اچار گوشت میں آئل اور ساتھ ہی ڈال دوں گی اس کی تھوڑا سا بھونائی کرنے کے بعد اس میں ڈال دوں گی پیسٹ اور اس کو اچھی طریقے سے بھون لوں گی اور یہاں جو ہے میں اچار گوشت اور چائے کی ریس کروا رہی تھی دیکھیں دیکھیں دیکھ پہلے کون سی چیز بنتی ہے یہ تو ریس بس وہی جو ہم بچ پر میں پڑھتے ہیں نا ریبٹ اور ٹرٹل والی سٹوری تو ریبٹ فاسٹ ہوتے لیکن جیت ٹرٹل جاتا ہے تو کچھ ایسا ہی سین یہاں پہ بھی ہوئے اچھا یہاں پہ اپنی چائے میں میں چینی ڈال دوں گی اور نیکس اس سائے پہ ڈال دوں گی اچار گوشت مسالہ اچھا یہ شان کا چاہز چار گوشت مسالہ لے لیں نیشنل کا لے لے کسی کا بھی لے لے بس میں ہلکی سے بنائی کرنے کے بعد اس کے اندر مسالہ ایڈ کر دوں گی اور اس کو اچھے طریقے سے پھر بھون لیں اچھے سے بھوننے کے بعد اچھے طریقے سے بھون لیا پانی سے چھوڑ دیا تو اس کے بعد جو پانی میں نے نکالا تھا گوشت کو جو میں نے بول کیا تھا وہ میں نے اس کے اندر ڈال کے دو تین منٹ گوشت ہوا ہے بہت سالہ بھی بہت ٹیسٹی بن جائے گا اور ساتھ جو ہے وہ میں یہاں ہوگی چائے ریڈی آپ کو لگ رہا ہے چائے ہوگی تو میں پیمسی ہوں گی اب اس کو ڈالوں گی بغیر اسے چھانتی تو میں نے بغیر چھانے سے ڈال دی پتی نیچے بیٹھ جاتی ہے اور یہاں پر جو ہے میرا اچھا گوشت بھی ریڈی ہو چکا تھا میں نے بھون لیا تھا اچھے میری چائے ریڈی ہو چائے پینے جا رہی ہوں اور آپ سوچ ہوئے ہوں گے شاید میرا اچھا گوشت نہیں ریڈی اچھا گوشت پہلے ریڈی ہو گیا تھا میرا یس چائے سے پہلے تو پھر میں نے اتنی آسانی سے ریسپیز ہے جب میں بہت سیمپل سی پر ریسپیز جب ٹائم کم ہو جھٹ پر ریسپیز ٹرائے کرتی ہوں اور یہاں میں نے مرچ کے اندر اچھا گوشت کا بسارہ بھرکے اس پر ڈال دیا تھا جب کچن میں آئی تو مجھے یاد آیا کہ میری امی کے گھر سے آئے ہیں ڈرائی فوٹس یہ شام میں ہمارے ایک ریلیٹیوز ہیں وہ ہمیں دے کر گئے تھے کیونکہ میری امی کے گھر جہاں سے بہت دور ہے اتنا بھی دونے سکس اور کی ڈرائی فوٹس پہ ہے تو انہوں نے ہمیں لیے ڈرائی فوٹس بھجوایا تھے اچھا چلیں یہ میں چیک کر رہی تھی کیا کیا بھجوایا ہے اچھا یہ جو میں ڈھونڈ رہی تھی تو وہ کہتی کہ انجیر بھی بھیجی ہے تو وہ مجھے ملنی رہی تھی کھول کے دیکھتے ہیں اوہ یہ مل گئے مجھے امی نے ڈرائی فوٹس میں بھجوائی تھی انجیر ساتھ سوئی اور ساتھ جو ہے وہ اخروٹ سب چیزیں بہت فریش تھی بہت اچھی تھی تو اب لگتا ہے کہ ایک منس سکون سے ڈرائی فوٹس کے ساتھ گزر جائے گا نیکسٹ اپکو میں اچھی میں بہائن ڈا سین شوٹ کر رہی تھی مجھے لگ رہا تھا کہ میں ویڈیو کا انڈ یہاں پہ کروں گی لیکن ہوا یہ کہ میں ویڈیو کا انڈ یہاں پہ نہیں کریں مجھے کچھ اور بھی شیئر کرنا آپ لوگوں کے ساتھ تو مجھے لگا کہ ایک ایسے کلپ سا ڈال دیتی ہوں اور ایک ٹرانزیشن شوٹ کر لیتی ہوں کہ یہ آپ دیکھیں ذرا کچھن ہو گئے کلین اچھے یہ لیات کہ بارہ بجے میں نے ہزبنڈ کے آنے سے پہلے صرف چیزیں مجھے 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 میں نے ہزبنڈ کے آنے سے مجھے 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 اچھے یہ ہے میں نیکسٹ ایوننگ اور نیکسٹ مورننگ کا جو ویڈاگ تھا میں ایک دن پہلے ہی آپ سے شیئر کر چکی ہوں تو اگر آپ لوگوں نے وہ دیکھنا ہے کہ میں مورننگ کی کیا روٹین تھی اور اچانک سے کیا ہوا تھا مورننگ میں تو لاس فالہ ویڈاگ دیکھیں آئی بٹن میں میں اس کا لنک ڈال دوں گی موسیقی اچھے ابھی ہم اپنی بھابی کا پتہ کرنے جا رہے ہیں چونکہ میری جدھانی ہے سب سے بڑی اور ان کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی تو میں نے سوچا کہ ہم ان کا پتہ کر لیں تو ابھی ہم سب جا رہے ہیں بچی بہت خوش ہوتے ہیں ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں وہاں جانے کے لئے نیکسٹ جو میرا تو خیال ہم گھر جا رہے ہیں لیکن میری حضبین نے گائی ٹھن کلی شاپنگ کے لئے 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 اور یہ میری حضبین نے مجھے ایک سپرائز سے دے جی ہے کہ شاپنگ کے لئے جانا ہے اور ایڈی ویسے میں پاس بہت سارے ڈریسز ہیں اور میں نے کہا کہ ان میں سے کچھ پہن لوں کی ضروری نہیں ہے کہ ہم ہر دفعہ جو شاپنگ کریں یا گفٹ لیں تو اٹس سال ہوگی ہے تو کوئی بات نہیں اب پرانی بات ہوگی ہے لیکن کہ نہیں ہم شاپنگ پہ جائیں گے ڈریسز لیں گے اچھا پھر میں نے کہا اگر میں شاپنگ پہ جاؤں گی تو انڈرٹر مجھے بھی جو دینا پڑے گا گفٹ آپ کو تو یہ دیکھیں کتنا پیارا ویو ہے یہ بہت شام میں جب یہ چلتا ہے بہت پیارا ویو لگتا ہے اچھا نیکس جو ہے وہ پھر مجھے میں نے کہا چلے آپ میری ترس ایک شرٹ لے لیں میں نے کہا میرا بجٹ آؤٹ ہے تو آپ شرٹ لے لیں ہم آگے تھے شاپنگ پہ سب پہلے ہم زیلبری گئے وہاں سے میں ایسا کچھ پسند نہیں آیا پھر ہم لائم لائٹ پہ گئے وہاں پہ بھی کچھ ایسا اچھا ہی نہیں لگا اچھا بھی یاد ہے تو میں بہت شاپنگ شاپنگ دیکھتی جاتی ہی لیکن یہ دفعہ اتنا نہیں دیکھا ہرلے 2-3 شاپس پہ گئے جو مجھے پہتا تھا یہاں سے میں لے تکتی ہوں کیونکہ میں آنلائن وغیرہ چیزیں سرچ کرتی ہوں تو مجھے آئیڈیا ہوتا ہے کہ ہاں پہ کیا چیز سیل چل رہی ہے یہ کہ ہاں پہ ریزنیبل ہے یہ کس طریقے سے اچھا میری پریفرنس ہی ہوتی ہے کہ میں بہت سیمپل ہی ڈریسیس کروں چاہے وہ اید ہو یا کوئی بھی فنکشن وغیرہ ہو تو میں سیمپل ہی ڈریسنگ ہوتی ہے اور کیویل ہی میں پریفر کرتی ہوں جب بھی برینڈز وغیرہ سے لینے ہو تو میں کیویل ویرز برینڈ سے ہی لیتا ہوں باقی اگر آپ کو کسی جو فارمل یا کسی جو پارٹی ویر لینا ہو تو میں کسی اور شاپ سے پریفر کرتی ہوں کیونکہ آپ کو پتہ جیتی ہے سو ایکسپرنسیب اور یہ لوٹتے ہیں ایک طرح سے اچھا نیکسٹ ہم میں آگئی تھی اتنے کیوں شاید یہ لاسپ برینڈ ہے مجھے یہ لگتا ہے یہ رو میں سب سے لاسپ پہ آتا ہے اور اسی لئے جب لاسپ پہ آتی ہے اور اس کے بعد میرے ہزبنٹ جب کہہ دیتے ہیں اس کے بعد یہ لیا تو ٹھیک ہے نہیں تو پھر یہاں سے تیزہ بیتی گھر جانا ہے اچھا یہ اتنے کی روزانہ کلیکشن میں سے ہے اور آپ یقین کیسی فیک شورٹ پیتے ہیں اور ہارلی میں ہمیں سکسٹین سیونٹین تھاؤزنڈ کی یہ تھی پرائیس آئی تنگ سو اور اچھا بتائیتی تو پھر میں ہمیشہ ہمیشہ لگتا ہے تب میں اتنے کپڑے ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی ہوں مجھے ہمیشہ کوشش ہو جو اور برینٹ سے ٹرائے کروں اور کرتی بھی ہوں ایسا نہیں ہے لیکن وہ مجھے کچھ الفیٹڈ ہوتے ہیں کچھ مجھ اس کی پینٹس پر سان نہیں آتی تو میں ہمیشہ کچھ تیری لگتی ہوں یا دے دیتی ہوں یا بس کسی کو ڈسکارڈ کر دیتی ہوں سیمپل سیمپل سے میرے ہزبن کا پتہ میں ایسے پینٹس ہوں میں نے دو تین ڈریس لیے اسے میں نے ٹرائی روم میں ٹرائے کیا اچھا آپ نے مجھے بتانا ہے میں نے تین ڈریس ٹرائے کیا ہیں میں نے کون سے ڈریس پر چیز کیا دیکھیں کس کا گیس سب سے اچھا ہے اچھا ایک میں نے یہ لیا تھا سارے جنو ونٹر کلیکشن میں ہی ہیں اور سائف تھاؤزنڈ کی رینج میں ہیں تو نیکس اگر آپ لوگ کہیں گے تو میں بتا دوں گی باقی جو ہے وہ ایک یہ گرین کلر کا بیس اس کی بلیک کلر میں تھی اور جو ہے وہ ٹو پیس اور دو تین ڈریس ٹو پیس میں تھے اچھا یہ دیکھیں ٹرائے کر دیا میں نے اچھا یہ بتائیں یہ کیسا لگ رہا آپ لوگوں کو اور نیکس ہے براؤن بیس کے اندر ہے تقریبا پرنٹ سیم ہے صرف بیس اس کی چینج ہے براؤن میں ہے اچھا نیکس آپ میری انیورسٹی کو دیکھنا چاہتے ہیں کس سے سیلیبریٹ کی تھی تو چاہے ویڈیو کو لائک کر لیں چینج سبسکرائب کر لیں اور نیکس بیل آئیکن کو ہٹ کر لیں اور یہ میں تھرڈ ڈریس بھی ٹرائے کر لیا ہے پنک کلر کا بہت ہی ریفریشنگ سا کلر تھا تھوڑے سے لانگ تھے لیکن بہت اچھا تھا اچھا ڈریس میں سیلیکٹ کر لیا ہے تو اب ملاقات ہوگی کل اللہ حافظ موسیقی